حسنبی یہ کتنا آسان ہو جاتا ظاہر ہے جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں تو وہ تو ان سے پاک ہے نا کہ وہ کوئی ایسا کلام اور ایسی زبان میں نازل کر دے کہ اس میں پرسیپشن کی فہم کی وہ محتاج ہی نہ رہے اگر خدا بہت واشگاف الفاظ میں کیلئر کر دے تھا کہ میں بھی پڑھوں تو مجھے سمجھ آ جائے تو یہ سارا مسئلہ پیدا ہی نہ ہوتا چلی خدا کو ایک طرف رکھتے ہیں ہم انسان تو اپنی زبان بھی جانتے ہیں یہ سارے مسائل بھی جانتے ہیں جو خدا کے کلام کے ساتھ ہوئے آپ کوئی ایسا آئین اور دستور کیوں نہیں بنا دیتے کہ جس کی شر و وضاحت کے لیے سپریم کورٹ کی ضرورت نہ باقی رہے ہم تو انسان کو اور خدا کو کمپیر نہیں کر سکتے خدا کے پاس تو یہ طاقت ہے کہ وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں ہمارے پاس تو نہیں ہے نہیں استعمال خدا کرے گا کس کے ساتھ گفتو کرتے ہوئے انسان کے ساتھ جب انسان کے ساتھ گفتو کرے گا تو انسان کی زبان میں گفتو کرے گا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خدا پہلے اس دور کے انسانوں کو ایک نئی زبان الہام کرے اور پھر اس کے بعد یہ کہے کہ اب میں زبان میں تمہارے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں لہٰذا اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے جو زبان خدا نے دی ہے آج بھی اس کی بنیاد پر ہم فیصلے کرتے ہیں جب کبھی کسی قانون کی شک کی دو ترجمانی کی جاتی ہے تو کیا وہ چیز ہوتی ہے جو فیصلہ کن بنتی ہے وہی کلام یہ چیز کو آپ کمزور سمجھ رہے ہیں ناکس سمجھ رہے ہیں وہ اس قدر مضبوط ہے کہ اس کی بنیاد پر میں پوری زندگی گزارتا ہوں یہ زبان ہی ہے جس کے ذریعے سے میں نقطہ نظر کا ابلاغ کرتا ہوں یہ زبان ہی ہے جس کے ذریعے سے میں قانون کی طاقت کو نافذ کر کے لوگوں کی جرم اور سزا کا فیصلہ کرتا ہوں زندگی موت کا فیصلہ کرتا ہوں یہ زبان ہی ہے یہ زبان کو کمزور نہ سمجھیں انسان کی میراس ہے یہ زبان صدیوں کے تعمل سے زبان وجود میں آتی ہے تو جس زبان میں خدا نے کلام کیا آپ قرآن کی وہ آیت پڑھیں اور بتائیں کہ یہاں پر خدا اگر ان الفاظ کے انتخاب کرتا تو شاید دو امکانات باقی نہ رہتے ابھی تو اس کو پڑھ کے دو امکانات سامنے آتے ہیں ہر ہر وہ آیت جس میں دو امکانات پیدا ہو جاتے ہیں وہ ہمارے قلت فہم اور قلت تدبر کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے گفتو کی ہے ان کی زبان میں گفتو کی ہے لیکن اس گفتگو میں کہیں اس نے کوئی قصر چھوڑی ہو جس سے کلام ناکس ہو گیا ہو اور ہم اس پہ فیصلے تک پہنچی نہ پا رہے ہوں تو آیت پیش کریں میں بیان کر دوں گا